جاوید اقبال دبائی جاوید اقبال دبائی السلام علیکم و علیکم السلام آپ کوئی اسے سالوں کا کہنا چاہتا ہے اسے سالوں کے لئے کہ میں ایک بھری جانتی ہے شکریہ میں نہیں ہوں ایک اکرہ میں نے صرف نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے دس خاص فرمودات نازل فرمائے تھے، جن کو ہم حرف عام میں ٹین کمانبنٹس بولتے ہیں، اُن میں ایک کمانبنٹ یہ بھی تھی کہ آپ اپنے دس خاص فرمودات نازل فرمائے تھے۔ وہ جو ٹین کمانبنٹس تھے جو موسیس کے پاس جو ٹیبلٹس تھے، اِن کے اوپر ٹین کمانبنٹس تھے، تو وہ ٹین کمانبنٹس میں تھے ایک یہ تھا۔ اِس کا مطلب سمجھنا بھی جو ہے، ایک میرے خیال ہے کہ ونچر ہے، اِس کا مطلب کیا ہے، یعنی تم خدا کے نام کو ضائع نہ کرو گے۔ خدا کا نام ضائع کرنا کیا ہے، آپ کھانا کھائیں اور جس طرح یہ ملک ہے، تو یہ تصور پاکستان میں تو نہیں تھا، یہیں آکر کہ یہ سیمی سکھمڈ ہے، یہ سکھمڈ ملک ہے۔ تو اُس کی وجہ سے ایک نقصان ہو گیا کہ پاکستان میں ہم لوگ پتھان کی ہوتل پر جا کے پتھان سے زیادہ بہتر چائے دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا، صحیح بتا رہا ہوں، تم نے کراچی میں پی نہیں ہے چائے، کراچی میں پتھان کی چائے مشہور ہے۔ کیا خیال ہے، پتھان سے بہتر پراتھا کوئی نہیں بنا سکتا، بھلے جدی پشتی پراتھے کے اندر پیدا ہوا ہو کوئی ہے، پتھان سے بہتر پراتھا نہیں بنا سکتا۔ پتھانوں کا جو چائے کا کراچی میں ہوتل ہوتا نا، تو وہاں پر صبح کا ناشتہ ہم کرتے، پراتھا اور اُس کے ساتھ بالائی، تو یہاں آکر وہ چائے چھوڑ دی، اب کیا پھی ہے موت جیسا تو اُس کا ٹیسٹ ہے یہاں کی چائے کا، تاچھا وہ بعد میں راز یہ کھلا کہ یہاں کا جو دودھ ہے سارا تو کچھ نکال لیا ہے اُس میں سے، وہ سکمڈ ملک ہے، اب کیا بچا ہے اُس میں؟ سب کچھ نکل گیا اُس سے، لہٰذا اُس کا مزہ نہیں ہے، اِسی طریقے سے اللہ کا نام جو ہے، آپ اللہ کہیں اور اُس کا نور آپ کے دل میں نہ جائے تو وہ اللہ کا نام ضائع کر رہے ہیں آپ۔ کتنی بڑی بات ہے نا یہ، اچھا اب پہلی بات تو یہ ہے، ویسے میں اِس بات کے اوپر کبھی بہت سوچتا ہوں کہ یہ اللہ نے کرم کیا ہے اُن کے اوپر، یقین ان کرم ہی ہوگا، اب اللہ نے ایسا کیا ہے تو کرم ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ لیکن خیال آتا ہے کہ کرم کیا ہے یا محروم رکھا ہے مصطف کے، اللہ نے ابراہیم کے جو ماننے والے ہیں اُن کو اپنا اسم عطا نہیں کیا۔ اس لئے جو ہے وہ جو عبرانی زبان ہے ایرمک، یہ ہیبرو الگ ہے، وہ عمرانی زبان ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو کہ مریم علیہ السلام بولتی تھی اُس کے اندر یہ خدا کو کہتے ہیں یحوے، کیا بولتے ہیں؟ یحوے، تو اُس کا ترجمہ یہ ہے آئی ایم، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لاؤس انجلیس میں ہم نے ایکسپو لگایا، تو ہم ذکر دے رہے تھے، تو ایک بند آگے کہنے لگا کہ مجھے آئی ایم کا ذکر دے دو، تو میں بڑا طب گیا مہنے والا، تو اپنا ذکر کرے گا، آئی ایم، اب وہ مجھے پتہ نہیں تھا نا، کہ یہ آئی ایم کے پیچھے کیا کہانی ہے، تو وہ یہودی تھا، تو اُس کو یحوے کہنا چاہیے تھا کہ جو ہماری زبان میں رب کا نام ہے اُس میں ذکر دو، لیکن اُس نے کہا کہ مجھے آئی ایم، پھر بعد میں جب اسٹڈی کیا مجھے پتہ چلا، کہ جب اُنہوں نے پوچھا تھا اللہ سے کہ اے اللہ تیرے نام کیا ہے، تو اُس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا، آئی ایم، موٹھا ایم، میں میں ہوں۔ اچھا وہ دیا اِس لئے نہیں کے اُس کی جو طاقت ہے، اُس اسم کی روح میں بسانے والی وہ فیضِ نبوت میں نہیں دی گئی۔ تو اگر وہ نام دے دیتا اور لوگ زبان سے کرتے تو وہ ضائع ہوتا، لہٰذا اُن کو یہ کہا گیا کہ مشایخ آئے گا، مسیحہ آئے گا، اور وہ مسیحہ تم لوگوں کو اسم عطا کرے گا۔ مسیحہ، بھئی اب مسلمانوں کو تو حضور کے صدقے سے اسمِ ذات اللہ مل گیا، خیر، جن کو ملا وہ اُمتی بن گئے۔ جن کو نہیں ملا وہ دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں، کوئی دف بجا رہا ہے، کوئی پگڑیاں باندھ رہا ہے، کوئی پائنچے اوپر کرکے ہاف نیکڈ پھر رہا ہے، اس طرح کی حرکتوں میں لگ گئے۔ نہ دین کا کچھ پتا، نہ ایمان کا کچھ پتا، دنیا بھر میں اسلام کے نام پہ ایک عجیب و غریب مخمسہ تیار کر رکھا ہے، ڈہشت گردی کو آوہ دے رکھی ہے، نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اِن کا حال برا ہوگا۔ یہ بعد میں بھی جہنم میں جائیں گے لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے اِن کو زندگی میں ہی جہنم میں رکھ دیا ہے۔ آپ ذرا پاکستان جا کر کے رہیں آپ کو ٹیسٹ ملے گا جہنم کا، فلیور آئے گا، جہنم فلیور۔ پاکستان میں، نہ بجلی، نہ گیس، نہ پانی، جہنم کا فلیور اور پھر گرمی، فیفٹی ڈگریز، تو جہنم ہی تو رہ رہے ہیں لوگ اور یہ تب ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں کسی کو اسمِ ذات اللہ نے عطا نہیں فرمایا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کو اپنا ذاتی اسم عطا فرمایا۔ بایا جس کے ذریعے اور طفیل سے امتی بھی اللہ کا دیدار کر سکتا ہے۔ اب وہ امت کا کیا بنا؟ وہ امت کا ایمان اس بات پر نہیں خائم ہوتا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، چے جائے کہ وہ اللہ کے دیدار کی کوششیں کریں۔ بھئی جب اب پوری امت کا ایزِ ہول یہ ایمان ہوگا کہ جی محراج شریفِ حضور کو دیدارِ الٰہی نہیں ہوا تو پھر وہ اپنے بارے میں کیسے سوچیں گے کہ چلو ہم بھی دیدار کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی سارا آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے، ان کا باوہ آدمِ نرالہ ہے، بھئی حضور کے لیے بھی یہ نہیں مانتے کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اور یہ جو حدیثوں میں آگیا بی بی آئیشہ کے حوالے سے، کہ بی بی آئیشہ نے کہا کہ جس نے یہ کہا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے حضور پر بہتان باندھا ہمیں تو بڑی تکلیف ہوئی یہ حدیث سنن کے لہٰذا ہم نے باطن میں تحقیق کی اور بی بی آئیشہ تک بات پہنچا دی۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے کبھی نہیں کہا یہ، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے کبھی اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا کہ حضورﷺ نے اللہ کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ صرف ایک دفعہ میں نے یہ کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام جو تھے کوہِ تور سے جب واپس آتے تھے تو ان کے چہرے کے اوپر جلال اتنا ہوتا تھا کہ وہ اگر کوئی دیکھ لے تو بے ہوش ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اُس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہِ تور سے واپس آتے تھے تو اپنے چہرے کے اوپر نقاب اوڑ کے آتے تھے تاکہ براہِ راس اُن کے چہرے کو کوئی دیکھ نہ لے۔ لیکن یا رسول اللہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ نے تو اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اصل حدیث یہ بتائی اُنہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے باتیں کرتے تھے، تب اُن کے چہرے پہ اتنا نور تھا، آپ نے تو اللہ کا دیدار کیا ہے، اُس کے باوجود آپ کے اندر وہ حیبت نظر نہیں آتی۔ تو یہ کہنے کے دوران آپ کے چہرے سے تجلی نکلی اور بی بی آئیشہ بے ہوش ہو گئی۔ اب حدیثوں کے اندر لوگوں نے اتنی ہی گڑھ بڑھ کر دی ہے کہ آپ حدیث پڑھ کے کہیں گے یار بی بی آئیشہ نے ایسا کیوں کہا، اُن کے بارے میں دل میں برائی آ جائے گی۔ لیکن آپ کسی کے لئے دل میں برائی نہ لائیں جب تک کہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ بات اُنہوں نے کہی ہے۔ لیکن لوگ اپنی طرف سے لگا کے اور اُس کو حدیث کا نام دے دیتے ہیں فتنہ اور فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اِس امت کو نبی کریمﷺ کے تفیل اسمِ ذات اللہُ عطا ہوا اور اُمت اِس سے محروم ہے۔ تو پھر کیا فضلت ہوئی تمہاری جس کی وجہ سے تم کو افضلیت حاصل تھی دیگر اخوام پر، جب وہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر بیکار ہو گئے۔ تو میرے بھائی جنہوں نے سوال کیا ہے کہ فائننشل کرائیسز کے لئے کیا پڑھوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اللہ کا نام فائننشل کرائیسز کے لئے استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نام کو ایمان کی زیادتی کے لئے استعمال کریں، اپنے فائننشل کرائیسز کے لئے نہیں۔ صحیح ہے نا؟ تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے فائننشل کرائیسز خود ہی دور ہو جائیں گے۔ فائننشل کرائیسز؟ اچھا اب میں وہ جو بات کہنے والا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ٹین قسمانڈنس دیں، اُن ٹین قسمانڈنس میں ایک قسمانڈ ایسی تھی جس میں کہا گیا کہ اُن ٹین قسمانڈنس میں جو لے رہے ہیں خدا کا نام اُس سے مراد یہ ہے کہ زبان سے اللہ کہیں اور اُس کا نور دل میں نہ جائے تو وہ اللہ کہنا ضائع ہو گیا۔ اور اگر آپ بیس سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اُس کا نور دل میں نہیں گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کتنے بڑے مجرمیں ہیں آپ۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا اُس کا تو پتہ ہے ہمیں کہ وہ اندر سے کالا ہے۔ لیکن جو بیس سال نماز پڑھنے کے باوجود بھی کالا ہے تو اب یہ دنیا کو دھوکہ ہو گیا کہ اندر سے وہ نماز کوئی قبول ہی نہیں ہوئی اُس کی اور دنیا کی نظروں میں وہ پکا نمازی ہے۔ دکھاوا ہو گیا یہ تو۔ اور قرآن مجید نے ایسی لوگوں کے لئے کہا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ تباہی ہے ایسے نمازیوں کی کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی حقیقت سے غافل ہیں اور ہم یُراؤن اور وہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اکیلے بھی پڑھیں وہ تو بھی دکھاوا ہے۔ کیوں کہ اللہ تو دیکھ نہیں رہا اُن کی نمازوں کو وہ خود اپنے آپ کو نمازی سمجھ رہے ہیں۔ دیکھا موگین